راسن کارٹ بنانے کے سرپین نے لیے پانچ ہیار روپے سرپین نے بتایا نیرہ دھار سیہور جلے کے احمد پر کا معاملہ ہتھ گرائی اور سرپین کے بیچ باتچیت کا ویڈیو ہوا بائرل سی ایم ڈاکٹر مہون یادب سرکار میں خوب چل رہا ہے رزبت کا کھیل سرپین نے ہتھ گرائی سے بی پیل راسن کارٹ بنانے کے لیے پانچ ہیار روپے کی رزبت لے لی جب ہتھ گرائی کا راسن کارٹ نہیں بنا تو ہتھ گرائی نے پیسے باپس دینے کی بات کہی تو سرپین نے جھوٹے کیس میں فسانے کی دھمکی دے ڈا دی معاملہ سیور جلے کے سیامپور تحصیل کے انترگت آنے والے گرام پنچائت احمد پر کا ہے جہاں کے سرپین آسیس کمار کا سوسل میڈیا پر ایک بیڈیو اور بائرل ہو رہا ہے جس میں ہتھ گرائی سہدے پیرجپتی اور سرپین آسیس کمار دونوں میں بی پیل راسن کارٹ بنانے کو لے کر نوک جھوک بیڈیو میں دکھائی دے رہی ہے حالانکہ بائرل بیڈیو کی ستتہ کی ہم پشتی نہیں کرتے ہیں ہتھ گرائی سہدے پیرجپتی کا کہنا ہے کہ میں جب سرپین کے پاس بی پیل راسن کارٹ بنوانے گیا تو انہوں نے کہا کہ پانچ ہیار روپے لگیں گے پھر راسن کارٹ بنے گا میرے دوارہ آن لائن ٹانجیکشن پون پے کے مادیم سے پیسے بھی دے دیئے گئے لیکن پھر بھی میرا راسن کارٹ نہیں بنا جب میں نے سرپین سے پیسے باپس دینے کی بات کہی تو بے دھمکیاں دیتے ہوئے مجھ جھوٹے کیس میں فسانے کی دھمکی دینے لگا بہین اس معاملے پر سرپین آسیس کمار کا کہنا ہے کہ ہتھ گرائی جو کی بی پیل راسن کارٹ کے لیے پاتھر نہیں ہیں پھر بھی ہتھ گرائی کہتا ہے کہ آپ پیسے لے لو اور میرا راسن کارٹ بنوا دو اور پیسے لینے کا کوئی معاملہ نہیں ہے بہین جب اس معاملے کو لے کر ہتھ گرائی رپورٹ درج کرانے احمد پر تھانے گیا تو پولیس نے کارروائی کرنے سے انکار کر دیا بہین ہتھ گرائی کا کہنا ہے کہ احمد پر پولیس ایک طرفہ کارروائی کر رہی ہے بہین ہتھ گرائی نے گروبار کو احمد پر پولیس دوارہ رپورٹ درج نہ کرنے کو لے کر اور احمد پور سرپنج دوارا راسن کارٹ کے نام پر رزبت لینے با احمد پور سرپنج کے دوارا جھوٹے کیس میں فسانے کو لے کر سیہور پولیس عدیچک مینک عوستی سے سکایت کی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہد گرائی کی سکایت پر احمد پور پولیس احمد پور سرپنج آسیس کمار پر کیا کارروائی کرتی ہے بیرو ریپورٹ ایج کے نیوز سیہور کوئی کام کرتا نہیں آج کی دنیا تم ہی خفت یہ چیز کو ہم نے کہا پہ باستی دنیا بان رہی ہے امر ایک دنیا بان رہی ہے جب میں گیج سکتا ہوں میں نے ان کا پیش احمد بجا کے لئے بائی یہ بنا دے نا ان کا آلکار تو گاجا آپاں ہو جاگا تو میری آدھش تک ان کی بات میں آدھش سہیدے پلچے پتی کیا ہوا ہے بتاو پورا گٹنے کرم پورا گٹنے کرم یہ آج سے مہینے پہلے پہنچ ہیار روپے لگی ہے تو سر میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے میں نے دوسری جگہ سے لے کے پیسے کی ان کو میں نے بھی وستہ کر دی ہے پیسے کیسے دیئے آپ نے نگت دیئے تھے نہیں نگت نہیں دیئے میں نے پھون پیپے دیئے تھے پھون پیپے میرے پاس اس کا بروپ ہے پھر آگے کیا ہوا آگے یہ ہوا کہ آج پھر میں ان کے پاس گیا تو وہ مجھ سے گالی کی لوچ کرنے لگے مجھے ماننے کی دھمکی دینے لگے مجھ سے بولنے لگے کہ تو نے آپ مجھ سے یہ پینسے مانگے گا تو اب میں تیرے اوپر حریرین کنڈیان لگوا دوں گا تو آپ تھانے میں شکایت کرنے نہیں گئے پھر تھانے میں کیا ہوا تو تھانے میں سر جہدہ تر ان کی سنبائی ہوئی میری پس سنبائی نہیں ہوئی تو اب آپ کیا مانگ کرنا چاہتے ہو ساسن پھر ساسن سے یہ مانگ کرنا چاہتا ہوں یہ سے کرپ تو سرپنج کو بھٹایا جائے اور مجھے نائج دلایا جائے اچھا ایک سوسل میڈیا پر جو ویڈیو وائرال ہو رہا ہے وہ آپ ہو اس میں سرپنج یہ کس بات کا ہے وہ ویڈیو کیا ہو رہا ہے اس میں تو وہ میرے کو مار رہا ہے سرپنج گالی گلوڑ کر رہا ہے اس میں جو پیسو کا جکر کیا جارہا وہ کس پیسے کا جکر کیا جارہا تو میں نے ان کو جو دیئے تھے سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرال ہو رہا ہے جس میں ایک ویڈیو اور آپ کے بیچ بیباد ہو رہا ہے اور اس میں کچھ پانچ ہیار کو لیکن لیندین کی یا ایسا کیا ماملہ کیا ہے آخر پورا اس میں دیکھئے ماملہ یہ ہے کہ ابھی ایک دن تاریخ تو نہیں پتا میرا کوئی کونسی تاریخ تھی اس دن وہ ویڈیو پنچات گوھر میں آیا گیا ہے اور وہ اس کے بی پیر پرمیٹ کے لیے وہ ایسا تو وہ پاتر نہیں ہے تو وہ ویکٹی مجھ سے کہہ لگا گا آپ پیسے لے لو میں پیسے دے لوں تو میں نے اس سے یہ بولا ہے کہ پیسے آپ کو پاس رکھئے پانچ ہار روپے میں میں نہیں بکتا ہوں یا پانچ ہار روپے میں کوئی بات ہے میرے آگے تو میں نے اتنا بولا ہے اس کے بعد وہ ویکٹی بھی دوسرے دن کل ساتھ پیسے کا جو جکر ہو رہا ہے ویڈیو کے اندر ویڈیو کے اندر جو پیسے کی بات کی جا رہی ہے اپ بھی اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پیسے میں دے دوں گا آپ کے اور اس کے بیچ آبادرتہ ہو رہی ہے تو جو بی پی ایل پرمیٹ کا اس میں جکر کیا جارہ ہے اور پیسے کا جکر کیا جارہ ہے اس کو لے کر کیا کہنا ہے آپ کا پیسے کا جکر کیا جارہا ہے وہ بہت پیسے والی کوئی بات نہیں پیسے کی اس نے مجھ سے یہ بولا تھا آپ پانچ ہار روپے میرے سے لیجئے اور آپ میرا پرمیٹ بنما کے دیجئے تو میں نے اس کے وہ پانچ جار روپے کی لیے مانا کر دیا تھا تو وہ بیکٹی مجھ سے یہ بول رہا تھا کہ آپ پانچ جار روپے دے کے آپ کوئی بھی میرا پیپر برماک لیے 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 میں نے مانا کر دیا کہ پانچ جار روپے میں آپ کوئی خریب نہیں لوگیں آپ میں پانچ جار روپے کوئی حق نہیں ہی میرے آگے میں نے اتنا عبت میں نے وہ لائے